رام رام جی سبھی بھائی بہنوں کو میں ہوں بابرانداز اور میرے ساتھ ننے پہلوان ہم لوگ مہاراشتر یاترہ پہ ہیں اور دس دن سے لگتار یاترہ کر رہے ہیں کل کھڑگے صاحب کا ایک بیان آیا بہت سارے جگہوں پہ میں بھی یہ پرشن میرے لیے بھی بار بار بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہا رہے تم بابا ہو بھگوا پہن کے گھوم رہے ہو تم راج نیتی کیوں کر رہے ہو تم کو راج نیتی تک کیا مطلب ہے تم اپنے مٹھ میں بیٹھو اپنے مندہ آشرم میں بیٹھو مجھے لو بھگوت بجن کرو بھگوان کا نام لو تم کو راج نیتی سے کیا مطلب ہے اب یہی سوال جو ہے کھڑگے صاحب نے اٹھا دیا تھا بھی یوگی جی کے لیے کہ وہ بھگوا پہن کے راج نیتی کر رہے ہیں ڈانے پہلوان تو کیسے یہ لوگ یوگی جی کو تب بری طرح مانت کر رہے تھے اور ان کو مطلب ان کے بھگوے کا ان کے بھوشا کا ان کے روپ کا ان کے سنت سناتنی کے روپ کا وہ لوگ مزاک اڑا رہے تھے اور جو بہت ہی شرمناک تھا اور باقی سب لوگ موں میں دہی جماعی چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سب بھارت کی سنسد میں ہو رہا تھا کہ ایک چنے ہوئے سانسد کا دو بہت ہی سینئر لیڈر چھوٹے موٹے نیتا تو ہے نہیں یا کوئی نو سکھیے نیتا تو تھے نہیں تب ان کی راجنیتی کو تیس تیس سال ہو چکے تھے اور بھائی ان کے سامنے یوگی عدیتنات ایک بہت ہی جنئر پولیٹیشن ہے تو کیسے ایک اتنے دو سینئر پولیٹیشن ایک سنت کا ایک مہاتما کا یوگی کا مزاک اڑا رہے تھے مجھے تو وہاں سے یاد آتی ہے جی نہیں تو میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں جب مجھے لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ آپ کو راجنیتی سے کیا مطلب ہے میں نے کہا بھائی اگر سادھو سنت سنیاسی راجنیتی اور ہمارے لیے تو یہ راجنیتی ہے نہیں میرے لیے یا جو بھی سنت ہیں جو راشتر کی چنتہ کرتے ہیں ہمارے لیے یہ راشتر نیتی ہے ہم اس کو راجنیتی کی طور پر نہیں دیکھتے یہ ہماری راشتر نیتی ہے اگر ہم راشتر کی چنتہ نہیں کریں گے ہم دھرم کی چنتہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا پہلی بات اور اگر ایک سادھو سنتیاتی راجنیتی میں نہیں آئے گا تو چور اچکے آئیں گے مافیا ڈکیت کھونی کتلی گرہ کٹ نہیں آتے رہے ہیں آتے ہیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کی جب خرگے صاحب کے ساتھ شہاب الدین ایک وہ بیار کا تسلیم الدین آنند بہن سنگ ہے اور یہ جتنے بیار کے مافیا یوپی کے مافیا افجال انساری آپ تو یہ مافیاوں کی بات کر رہے ہیں کانگریس نے تو ایروپلین ہائی جیک کرنے والوں کو شاید منتری بنا دیا تھا ہاں بلکل پہلے ان کو ٹکٹ دیا جو ایروپلین ہائی جیک کرتا نہیں کون بھولا پانڈے اور کون تھے ان کو پہلے منتری پہلے ٹکٹ دے کے امیلے بنایا پھر منتری بنایا جی اور تمام جتنے بھی چور ڈکیت جی وہ ددوہ کے بیٹے بالکمار پٹیل کو نہیں پھولن دیوی کو پھولن دیوی کو سانسد بنانے والے کون لوگ تھے آپ اتیک اور جب ان کا نام لیتے ہیں مختار انساری شاپوزین کا یہ تو ٹچے دوکڑی کے جلاستر کے گنڈے ہوئے ہیں جن کی کچھ اوقات نہیں تھی لیکن پھولن دیوی تو ڈکیت ہوئی ہے دسیو سرگنا ہوئی ہے دو ایروپلین ہائی جیکرز کو آپ جب ایروپلین ہائی جیک کرتے ہو تو آپ مطلب کیا حال کرتے ہو اس وقت پورے پرشاشن کا پوری پرنالی کا پورے سیکیورٹی سسٹم کا آپ کیا حال کر دیتے ہو لیکن نہیں ان لوگ بھئیہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی اور لالو یادہو جیسے لوگ ان کو پرشرے دیتے ہیں ان کو فلاتے فلاتے ہیں نہیں تو میں نے ان چور بدماشوں کا مافیاؤں کا ڈکیتوں کا ویروت کرتے تو آج تک کسی کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دیکھا نہیں دیکھا اور سادو مہتماؤں کو تو یہ ہمیشہ ویروت کرتے ہیں اے تم راج نیتیم کیا کر رہے ہوگا ہم ہم ڈکیتوں کے لئے چھوڑ دو ارے بھئی ایک من ملائم سنگھ یادہو ڈکیتوں کا انمولن ابھیان جب وی پی سنگھ نے چلایا تھا تو جو انکاؤنٹر کرنے کی جو سوچی آئی تھی اس میں ملائم سنگھ یادہو کوئی نام تھا ملائم سنگھ یادہو جلے کے گھوشت اپرادی اور گھوشت ڈکیت تھے جن کا انکاؤنٹر کرنے کا عدیش ہو گیا تھا آج تک آپ نے کسی کو اوبجیکشن کرتے دیکھا کہ ملائم سنگھ نام کا پروڈکیت پروڈکیت کیا کر رہا ہے راج نیتی میں آجا مسلم مولانا جب راج نیتی میں آتے ہیں تو کتنے مولاناوں کا ویروت کرتے ہوئے آپ نے آج تک سنا ہے پانگریس پارٹی نے کس مولانا کا ویروت کیا گیا ہے مولانا تم کیوں آئے ہو راج نیتی میں نہیں نہیں ان کے دیکھ بہت سینئر لیڈر ہوئے مولانا آزاد مولانا آبا ہی کارنا مجھا وہ بھی تو مولانا تھے پانچ ٹائم کے نمازی تھے اور اس کے بعد لنبی داڑی اور مدد اگدام ٹوپی اوپی پہن کے آتے تو ان کے نام کیا گیا تو مولانا لکھاتا ان کی چرچہ تو کبھی کسی کانگریسی نے نہیں کی بلکل ویلیڈ پوائنٹ ہے اور آج تو یوگی جی نے بڑا مددار پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کھڑ گزہ میری کیوں چنتہ کر رہے ہو میری کیا آلوچنا کر رہے ہو آلوچنا کرنی ہے تو نظام ایم اویسی رضاکاروں کا جکر کرو نا جنرے آپ کی بہن کو آپ کی ماں کو جندہ جلا دیا ان رضاکاروں کی آلوچنا میں تو آج تک آپ کے موہ سے ایک شبد نہیں پھوٹا اور نہیں یہ باتیں تو کھڑ گے جنہیں خود کئی بار کہیں ہیں کہ کیسے رضاکاروں نے میرا پورا گاؤں جلا دیا جس میں میری بہن اور میری ماں جل کے مر گئیں ان رضاکاروں کے لئے آج کل پتا ہے میں بتاؤں یہ سیدھے سیدھے ووٹ کی پولٹیکس ہے جو مہاراشتر میں ہم لوگ پچھلے دس دن سے نوٹس کر رہے ہیں کہ ان علیما کاؤنسل کی سترہ مانگیں جس میں سے ایک مانگ ہے کہ آر ایس ایس کو پہلے بین کرو سب سے پہلا کام آر ایس ایس کو بین کرو آر ایس ایس نے بھائی آپ کو کیسا کیا کر دیا کہ آر ایس ایس کو بین کروانے کی مانگ کر رہے ہیں مولوی لوگ اور پندرہ ہزار پہ پندرہ ہزار پہ سیلری دو پندرہ ہزار پہ شاہ لے دیدو اور پیچھے لو ایس پہلے پیچھے لیجی کہ ایس پہلے چلیں بہت دھیانی نہیں دیا کٹ لے گا آسا دنگا آٹومیٹڈ سسٹم ہے پورا یہ پورا ایس پر چلیے تو یہ تو ہوئی تو ننے پہلوان ہم لوگ یار دس دن مہاراشتر میں گھومیں وہاں کی راجنیتی کی باریکیوں کو سمجھا تو ایک چیز بڑی سپسٹ آئی کہ مراتھی سماج میں اور گجراتی سماج میں ایک ادرش تسل چلتی ہے اندر اندر جو کھینچتان ہے اس کا مول کیا ہے آپ نے بہت بہت لوگوں سے باتیں کی ہیں سن انیس سو ساٹھ سے پہلے گجرات اور بومبے ایک ہی ہوتا تھا بومبے پریسیجنسی ہوتی تھی ممبئی اس پریسیجنسی کا ایک پار تھا جہاں پہ سارا جو فائنانشیل کنٹرول تھا جو ویعاپار پہ جو کنٹرول تھا وہ گجراتی اس کے ہاتھ میں تھا جب یہ ہوا کہ گجرات اور بومبے مہاراش اور گجرات بٹے گا تو یہی بالا صاحب تھاکرے کے فادر تھے پربو دھنکر تھاکرے تو انہوں نے کہا نہیں کیونکہ بومبے میں مراتھی لوگ جاتا ہے مراتھی جو جو گجراتی کمیونٹی تھی جو کی پورے بزنس کو کنٹرول کرتی تھی یا جن کا پربو تو تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ ممبئی جو ہے اور اور ان کے لیے سب سے بڑا چہرہ کون تھا گجراتیوں کا ہمارے مرار جی بھائی اور مراتھیوں کی طرف سے اس لڑائی اور جن سنکھیا کا پربو تو یا جن سنکھیا کا مراتھوں کا تھا مراتھی لوگوں کا تھا پر ایک بات ہے تو مراتھوں کی بھی جو ڈیمانڈ تھی یا جو اکانکشا تھی کہ ممبئی مہاراش میں رہنی چیئے وہ ایک دم جائز تھی اب اس میں ایک اور فیکٹ تھا کہ پارسیز جب پرشیا ایران چھوڑ کے آئے ہیں تو آئے تو بیچارے وہ بھی گجرات میں تھے تو ان کی سیکنڈ لینگوج گجراتی تھی ان کی سیکنڈ لینگوج گجراتی تھی اور ان کا گجراتی سے اپنا ٹھیک ٹا ٹھا تو ایک سیکنڈ اس کو ذرا پاوس کریے تو پارسی کمیونٹی بھی گجراتیز کے ساتھ تھی اور گجراتیز کو یہ تھا کہ کیونکہ سارا بزنس ہم کنٹرول کرتے ہیں فائنانس ہمارے کنٹرول میں ہے تو بومبے اگر گجرات کا پارٹ ہو جائے گا تو ہمیں اپنا سینٹر بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بومبے کا بومبے میں ٹکے رہیں گے پھر اس پہ ایک آندولن کھڑا کیا یہی بالا صاحب تھاکرے کے فادر پربدنکر تھاکرے نے کہ نہیں جو کہ یہاں مراتھی بولی جاتی ہے مراتھیوں کے پلیس ہے مراتھی جاتا ہے تو یہ مہاراش روی جو رانت میں بھائی مہاراش میں چلا گیا بومبے تو گجراتیز اور مراتھوں میں ایک وہ ٹسل تھی وہ آج بھی ہے اب اس کے دوسرے پہلو پہ آ جائیے مرار جی دیسائی سے اتنا چڑھتے تھے پربدنکر تھاکرے مطلب ان کو نپنسک مانتے تھے مطلب 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 نکمہ ہے کسی کام کریں گاندھی بادی تھے نا اور بھائی پروڈنکر تھاکرے یہ ساورکر والی یہ لوگ یہ سوچ کے تھے نرندل گرندل ہاں تو اور وہ ایک دم گاندھی بادی لجلیجے تھے بھائی وہ اتنے لجلیجے تھے مرار جی دیسائی کو نشان پاکستان ملا ساورکر کا تو نہیں ملا بھگت سنگھ کو نہیں ملا چنشکر آجات کو نہیں ملا لیکن ہمارے مرار جی بھائی کو ملا نشان پاکستان پاکستان کا ہائیسٹ اوارڈ ہمارے بھارت رتنے کے برابر کا اوارڈ نشان پاکستان ملا تو وہ کہتے دیکھ لجلیجا ہے اس کو گھن آتی ہے اس کو دیکھ کے مجھے اچھا سیم وہی سوچ بالا صاحب کی تھی مرار جی دیسائی کو لے کے تو یہ تو باپ کی سوچ بیٹے میں آئے گی نا لگ تھوڑے کٹر وادی تھے کٹر سوچ کے تھے اور یہ اگڑم گاندھی وادی اگڑم سفیڈ ٹوپی پہن کے نیتاگری کرنے والے تھے تو بالا صاحب بھی ان سے بہت چڑھتے تو یہ تو ہو گیا گجرات اور مراتو کا آپس کا ایک کانفلیکٹ اس میں آپ کو ایک چیز اور ملے گی بومبے کے جب ممبائی ملسپل کورپریشن کا جب ہوتا ہے نا تو جتنا گجراتی ہے وہ بی جے پی کے ساتھ رہتا اور جتنا مراتا ہے سب شیف سے نا ان سے پی شرد پاوہ رجید پاوہر کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ صرف وہی ہے کی بھائی جو کی گجراتی اس کو لگتا ہے کہ بھائی پاور سنٹر آج ہمارے ہاتھ میں ہم اچھا اور نریضا موڈی کے ہاتھ میں ہے تو یہ سب پروبلم ہیں اب اس کے دوسرے پہلو پہ آتے ہیں ڈھاکرے کی کیا پروبلم ہیں ڈھاکرے کا گجراتی ہو تو کیا کہتا ہے بھائی پروہ دنکر ڈھاکرے آج اگر بومبے گجرات مہاراشتر میں ہے تو اس کا پورے کا پورا شیف پروہ دنکر ڈھاکرے کے اس آندولن کو جاتا ہے ممبئی کو مہاراشتر میں رہنا چاہیے یہ اس آندولن کے جنک بھائی صاحب ڈھاکرے کے پیتا جی پروہ دنکر ڈھاکرے صاحب تھے پھر اس کے بعد جب بھائی صاحب کی نائنٹیز میں لازٹ ایٹیز میں جب پیک آئی تو انڈیا میں جو بڑے لیڈر تھے بی جے پی کے وہ تھے لالکرشن آڈوانی یہ دونوں لوگ میں اکٹھے ملنے آئیں کبھی بھائی صاحب سے ماتوشری اکیلے آئیں تو کئی بار ان کے ساتھ ندیندر بھائی موڈی جی بھی آتے تھے میں آپ کو یہ ایٹی سیون سے نائنٹیز کی بات بتا رہا ہوں کہ جب بھائی صاحب کی اپنی پیک تھے اور بھائی صاحب مہاراشتر کے ایک دم بیتاج بادشاہ تھے تو یہ لوگ ملنے آتے تھے اور اٹل جی اڈوانی جی ان دنوں بھارت کے بڑے ستے بڑے نیتاؤں میں تھے بڑے نیتہ تھے پرائی منیسٹر ہو گئے تھے اس کے باد اٹل جی اٹل جی پرائی منیسٹر ہو گئے تھے اور ان دنوں اٹل جی اور اٹل جی کی توتھی بولتی تھے انڈیا میں بیسے ہی بھائی صاحب کی مہاراشتر تالیس لیڈرز کانٹری تو یہ لوگ جب ملنے آتے تھے تو نریندر بھائی موڈی کئی بار ساتھ آتے تھے تو میٹنگ روم میں یا دروائنگ روم میں یا جب بند کمرے میں میٹنگز ہوتی تھی تو نریندر موڈی جی مین گیٹ کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور یہی اٹل جی اٹل جی اڈوانی جی کے ساتھ بیٹھ کے سووے پہ میٹنگ کرتے تھے اپنے پاپا کے ساتھ تو موڈی جی باہر دربان کی طرح گیٹ پہ کھڑے ہوتے تھے ایک جونیر ازسٹنٹ کی طرح آج وہی موڈی جی پی ایم ہیں تو یہ میں بتاؤں یہ سلور سپون بی بیس کے ساتھ ایک پرابلم کیا ہوتی ہے ان لکی سپون کے ساتھ کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کل تک جو ہاتھ باندھ کے ہمارے سامنے کھڑا رہتا تھا آج وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے ہمیں کہتا ہے کہ ایسے کر لو ایسے کر لو یہ کرو وہ کرو آج وہ آدمی میری پارٹی کھا گیا مجھے کھا گیا آج شیرسینہ کے پاس ادھاو تھاکریے کے پاس شیرسینہ کا سیمبل تک نہیں بچا نام تک نہیں بچا تو اس میں کئی نہ کئی بھائی گجراتیوں سے جو وہ ایک چڑھ ہے وہ ان لوگ کی پیڑھی در پیڑھی پرابدنکر تھاکریے سے ادھاو تھاکریے تک آئی ہے اور اس کا آپ کو ممبئی مونسپل کارپوریشن کے الیکشن میں صاف دیکھ جاتا ہے ساری گجراتی اور پارسی کمیونٹی ایک مت رہو کے بی جے پی کو بوٹ کرتی ہے اور اس میں نورتھ انڈیا کے یوپی والے بھی بیار والے بھی اور باقی جتنا مراتھوڑا ہے مراتھیز ہیں وہ سارے ایک دم شیرسینہ آجیت کوار اور شبت کوار کے ساتھ رہتے ہیں یہ چیزیں ہیں یہ جو یہ اچھے یہ بیگراؤنڈ ہے مہاراشت کی راج نیتی کے یہ وہ باریکیاں ہیں جو ہم باہر بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے ہم جب دس دن یہاں ہم مہاراشت میں گھومیں اور ہم نے ہزاروں لوگوں سے بات چیت کی اچھا بہت سارے لوگوں نے تو کیمرہ پہ آنے سے منع کر دیا بہت سارے لوگوں نے بہت ڈرتے ڈرتے بہت سمحال کے بہت باتیں بتائیں اور میں آپ کو اور بتا رہا ہوں ایسی اور بہت سی باریک باتیں ہوں گی جو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اب آ جاتے ہیں ایک دوسرے بات بی جے پی سے کیا پروبلم ہے کٹر مراتھاؤں کو پہلے تو مراتھاؤں کا آپ ایسے ہی جان لیجئے کہ برامنوں نے ایک بہت جلت کام کیا تھا جب ہند سوراج اور ان سب کی باتیں ہوئیں تو یہ ہوگا کہ شیوہ جی مہاراج کو اس کا راجہ چنا جائے گا تو ان کچھ برامنوں نے ایک بہت ہی گھٹیا نیچ حرکت کی اور یہ سابت کرنے کی کوشش کی نینے شیوہ جی تو شودر ہے اور ایک شودر کیسے بھائی ہمارا راجہ راجہ ہو سکتا ہے تو پھر بنارس کے اور حدیدوار کے اور گیا کے کچھ برامنوں نے آ کر پوری لیگسی دکھائی پوری لینج دکھائی پوری بنشاولی دکھائی پوری بنشاولی دکھائی کہ بھائیہ میوار میوار راجونش سسودیہ راجبوت ہے ہاں یہ لوگ سسودیہ راجبوت ہے اس کے بعد شیوہ جی کو وہاں مطلب اس کے بعد ان کو وہاں جو برامنوں کی طرف سے ایک تھا وہ ختم ہوا ویروت جو تھا پھر شیوہ جی مہاراج نے ایک بہت اچھا کام کیا جس سے تھوڑے سے مراتھا مطلب جو کٹر مراتھاز ہیں ناراج رہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں پیشوہ کا جب چہن کیا تو بالا جی ایک برامن کو کیا اس کا ایک بڑا اچھا ایک ہمارے فرینڈ ایک مطلب نے دیا تھا کہ یہ وہ فیاملیز تھیں جنہوں نے اپنا برامن تو تیاغ کے شتریت اپنایا راجبوت بنے شتریہ بنے یودھا بنے بالا جی ویشونات بالا جی واجی راو اللہ اس کے بعد اپا جی چیما اپا جی چیما کے ہی بیٹے تھے جو سترہ سو اکسٹھ میں آگے اپدالی کے کھلاپ پانی پتھ میں لڑ رہے تھے اور اپنا بلیدان دیا تھا باؤ باؤ صداشیو باؤ صداشیو باؤ وہ اپا جی چیما کے ہی بیٹے تھے تو وہ فیاملی ٹھیک ہے وہ برامن تھی پر وہ فیاملی نے ہندووں کے لیے شتریوں کے لیے پورے ہندو سماج کے لیے برہت سماج کے لیے اپنا اپنے پرانوں کا بلیدان دیا ہے ایسا تھوڑی تا ملائی کھا رہے تھے دارو پی رہے تھے اور مجھے لے رہے تھے بھائی یود دبوب میں اتر اپنی گردن کٹ آ رہے تھے اپنے بچوں کا پران نیوشاور کرا رہے تھے اپنی دھرتی ماں ہندوستان کو ہندووں کو کی پارٹی ہے پھر بی جے پی نے کیونکہ دیویندر فرنوی ساتھ کو مکھ منطری بنا دیا تھا وہ ایک برامن ہے تو اس بات کو اور ہوا مل گئی اور کانگریس جی دھور نیچ راجنیتی کرنے والی پارٹیاں ان باتوں کی راجنیت کرتی جات کون جات ہو کون جات ہو یہ کام کرتے ہیں ان کو دیش چولے بھاڑ میں جائے دیش برباد ہو جائے اس سے کو کوئی مطلب نہیں ہے تو آج بھی وہاں پہ کچھ جو کٹر مرات ہیں ان کو ایک پر بلم ہوتی ہے شتری راج پوٹ راج ہم پہ راج برامن کر رہے آکے تو وہاں یہ برامن اور شتری کی لڑائی ہے مرات اور برامن کے لڑائی یہ بہت بڑا کارن ہے جو کچھ نقصان ہو جاتا ہے بی جی سمارٹ موو ہے انہوں نے ایک مرات کو ہی سی ایم فیس بنا دیا ایک 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 شنج 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 بی جب مہاراشتر میں آئی تھی تو یہ کہ آئی تھی کہ ہم شیو سینا کے چھوٹے بھائی ہیں شیو سینا ہمارا بڑا بھائی ہے اور آج وہ ہی ہے کہ شیو سینا ٹوٹ کے ختم ہو گئی ہے بھائی راج شیو شیو سینا کو توڑ دیا سیم شرط پوار شرط پوار شرط پوار شتری شرط پوار کے ساتھ بھی وہی پوار پاکے شرط پوار کو کمزور کر دیا تو جو کٹر مراتھ ہیں ان کی ایک ناراج گی ہے بی جی پی سے آپ نے ncp اور شیو سینا کو توڑ اور شرط پوار اور اردھو ڈھاکر کو کمزور کیا وہ میں آپ کو ایسا سمجھا دیتا ہوں کہ جب کبھی کبھی آپ نے دھیان دیا ہوگا جات پات کی بات آتی ہے تو بہت کٹر ہندو وادی کٹر دیش بھگت بھی تھوڑا سا ڈگمہ آج جاتے تو وہ آج کل مہارا مہارا راجنیتی بہت بھاری کیا ہیں اور جب بھی مہارا راجنیتی کار کریں گے تو آپ سمپلی جاتی واد سے دھرم سے اس کو ڈیفائن کر نہیں 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 مہارا جی ایک اور بات ہے آپ مہار راجنیتی کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے آپ کو لوکل چائے کی دکانوں پہ ہفتو سمی دینا پڑے گا ڈھنٹو بیتانے پڑے گے چائے کی چوس کیا لگا 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 کے لوگوں کو خود خود کے پوچھیں گے تو شاید جا کے کوئی آپ کو ایک آدمی دو آدمی چلیے اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے آپ آخری ایک منٹ میں مہاراشتر میں جو ابھی تک مجھے بیجے پی پوزیشن سمجھ آرہی ہے مرات ہوارا چھوڑ باقی ہر جگہ بہت اچھا پرفارم کرے گی مالے گاہوں کی بات کرنی نہیں چاہیے ممبئی ممبئی مسلم ووڈ تو ایک مسلم جا رہا ہے مسلمان آج اٹھا کرے گوڈی میں پوری ترہ جا بیٹھ چکا ہے ویسی جیسے اگر کنڈیڈٹ اتار بھی رہے ہیں تو ڈبی کنڈیڈٹ اتار رہے ہیں وہ کوئی سیرس کنڈیڈٹ نہیں اتار رہے آپ یہ جان دیجئے تو ہندووں ایک کنڈیڈ بیجے پی اور ایک ناد چندے اور عجید پوار کی مہیوتی کی آرہی ہے اگر کوئی یہ بولے کہ 200 سیٹ لیں تو ایسا کچھ نہیں ہے 100 سیٹ تو کانگریس اور ملکے بھی لے سکتی ہیں 100 سیٹ سے کم ان کی آئیں 100 سو سیٹ تو آئے گی سکتے ہو لیکن بی جی پی سرکار بنا رہی ہے آم پبلک آج موڈی جی کے نیت رت میں رہنا چاہتی ہے اور موڈی جی کی لیڈرشپ میں جو دیوینتر فرنویز جی کام کر رہے ہے اور جیسے ایک ناد شندے نے پورے مراتھاؤں کو اور اوپر سے لے کے نیچے ہر ایک برادری کو کنسولیڈیٹ کیا ہے اپنے ساتھ یہ تاریخ ملک کابیل تاریخ ہے تشلید اب آج اس ویڈیو کو یہی سماعت کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں فیرسے ملیں گے بہت بہت دنیواد thank you very much